اسلام علیکم ڈاکٹر تحریم ویلوگ میں آپ کو خوش آمدین آج کا یہ ویلوگ خاص طور پر ہم بنا رہے ہیں شریف خاندان کی پاکستان کو بربادیوں کی شہرہ پر دامزن کرنے کی داستان کے بارے میں یہ ویلوگ خصوصی طور پر آج کیوں بنایا جارہا ہے وہ اس لیے بنایا جارہا ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ بدلہ ہے پنجاب اور بدلیں گے پاکستان اور پنجاب کو جس طریقے سے بدلہ ہے اس سے آج ہم نے نہیں روشنی ڈال لی آج ہم نے روشنی ڈال لی ہیں کہ پاکستان کو یہ کس طریقے سے بدلتے رہے ہیں پچھلیں سولہ ماہ میں اس کی وجہ کیا ہے یہ ویلوگ اس موضوع پر کیوں بنایا جارہا ہے وہ میں آپ کو سب سے پہلے بتاتی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں ان کے جو وزیرہ خزانہ ہیں اسحاق دار صاحب اسحاق دار صاحب کے علاوہ محمد نواز شریف صاحب کو پورے پاکستان میں کوئی بندہ ملتا ہی نہیں ہے اس قابل جو ان کے لیے عربوں کھربوں کی بوریاں بھر بھر کر لندن پہنچائے جہاں اپنے عبائی بلک میں یہ بڑے سکون اور آفیت سے رہ رہے ہیں اسحاق دار صاحب نے اپنا جو پچھلا دور حکومت تھا جس میں دوہزار اٹھارہ سے پہلے کی بات کر رہے ہیں جس میں انہوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کے وزیر خزانہ کے طور پر کام تھیا دھا اس طور میں پاکستان کو جرمانہ ہوا تھا چار کروڑ ڈالرز کا اور اب یہ جرمانہ ہونے والے پاکستان کو بیس کروڑ ڈالرز کا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے جو سمدھی ہیں اسحاق دار صاحب حجویری صاحب جو مختلف اوقات میں آیات قرآنی اور احادیث کی ٹویٹس کر کے لوگوں کو صبر و تحمل کی تلقین کرتے ہیں اور خود اتنا سا صبر نہیں ہوتا کہ سولہ ماہ حکومت کرنے کے بعد ایک آدھا دن بھی پاکستان میں زائد گزار جائیں ان اسحاق دار صاحب نے پاکستان کے جو عالمی ادارے ہیں ان کے ساتھ جو ان کے موشی لیندن چل رہے تھے اس میں ساڑھے چار ارب ڈالر کے گھپلے کی ہیں بالکل آپ نے صحیح سنا ہے ساڑھے چار ارب ڈالر کے انہوں نے گھپلے اور فراڈ کی ہیں غلط اداد و شمار رکھی ہیں پیش اور آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ ابھی کچھ دن پہلے اسحاق دار صاحب پر مارے تھے کہ عالمی ادارے مجھ سے خوف صدہ ہوئے ہیں بھائی عالمی داروں نے آپ سے خوف صدہ ہی ہونا ہے کہ جب آپ نے اتنا بڑا گیپ ڈال کر چلے جانا ہے اور عالمی داروں کو سمجھ نہیں آنی کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے اس گیپ کو ہم نے پورا کرنا ہے اس خسارے کو تو انہوں نے آپ سے خوف صدہ ہی ہونا ہے اس قسم کا شخص اور آپ دیکھیں کہ یہ کس قدر بدیانت ہیں شریف برادران یہ کس قدر بدیانت لوگ ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اس حاق دار کی ویسے پاکستان کو ماضی میں کتنے زیادہ جرمانوں کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن انہوں نے کہا نہیں نہ ملسہ اسمائل اور نہ ہی کوئی اور شخص کسی اور شخص کو ہم نے وزیر خزانہ نے برانا وہ اس لیے خزانہ کی وزارت نون لگ ہمیشہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتی ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہی ہوتی ہے کہ اس میں کرپشن کرنے کا جو چانس ہوتا ہے وہ باقی وزارتوں میں نہیں ملتا حالانکہ جو اتحادی جماعتیں تھی انہوں نے ان سے بہت افاقا بہت افاقا کہ بھائی ہمیں ہم کر لیتے ہیں میں نے اب آپ خود بتائیں اب ایک عام پاکستانی مجھے یہ بات بتائیں کہ اس حاق دار جس کی سم کی منجمنٹ کر کے گیا ہے جو پرائز کنٹرول کر کے گیا ہے وہ جس قسم کی اس نے نو مہینے اس نے مہاہدہ آئی ایم ایف کا لیٹ کیا اس قسم کی گھٹیا قسم کی وزارت تو کوئی بھی شخص چلا سکتا تھا اس کے لیے سے خصوصی تیارہ بھیج کے پی آئی اے کا بلوانے کی ضرورت ہی کیا تھی وہاں سے اس کو بلوایا گیا رات و رات وہاں سے اس کو سینیٹر بنوایا گیا وزیر خزانہ اس کو بنایا گیا اور اس کے بعد یہ اپنے ملک ارام سے لندن چلا گیا اور اس شخص کی وجہ سے اب جو بل زیادہ ہونے ہیں جو اب پیٹرول زیادہ ہونے ہیں اور جب ساری چیزیں زیادہ ہونی ہیں کیونکہ وہ جو ساڑھے چار ارب ڈالر کا خسارہ ہے وہ میں نے اور آپ نے ملکر پورے کرنا ہے تو اس شخص کو اب آپ نے کس آہ کن الفاظ میں یاد کر کیا آپ کہیں گے اب شکریہ شہباز شریف شکریہ نواز شریف نواز شریف اب جب آئے تو کیا عوام کا اسے جھوٹے مارنے کو دل نہیں کرتا کیا اس طرح کا بدیانت اور کرپ شخص اس قابل ہے جو اپنی ذات کے علاوہ جو اپنی خاندان کے علاوہ آگے سوچ ہی نہ سکے دیکھ ہی نہ سکے بھائی پاکستان بچے گا پاکستان سروائف کرے گا یہاں کی عوام زندہ رہے گی تو تمہیں بوریاں بھر بھر کر پیسے دے گی نا آپ کو یاد ہوگا کہ اس خاندان نے ترض اتاروں ملک سنواروں کی سکیم چلائی مجھے حیرانی ہوتی ہے جو لوگ بینزر انکم سپورٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں آپ پنجاب میں خاص طور پر بیٹھے ہوئے لوگ بینزر انکم سپورٹ میں تو حکومت آپ کو پیسے دے رہی ہے نا بینزر انکم سپورٹ میں یہی ہو رہا ہے نا جو بھی اس کا پروسیجر ہے کرد اتاروں ملک سنواروں سکیم میں لوگوں نے اپنے زیور دے دیئے تھے لوگوں کو ایسے منیپولیٹ کیا گیا تھا ان کے مائنز کو کہ لوگوں نے اپنی ساری کی ساری جمع پونجی دے دی تھی کہ یار ہمارا ملک جو ایسے کرد آتا ہے اور وہ پیسہ کہاں گیا کدھر گیا کین اکاؤنٹس میں گیا کوئی پتہ کوئی پتہ نہیں کیونکہ کیش میں لے گئی تھی اس کے علاوہ ہمارے نگران وزیر آزام اسحاق سوری انوارالہ کاکر صاحب اقوام متحدہ پہنچے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کے جو میڈیا سیل کی طرف سے اس میں کیا گھٹیا کمینی حرکت کی گئی ہے کہ دو ہزار انیس میں جب وہ اقوام متحدہ میں گئے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ وہاں جو نے نے سیل فی لی تھی سیل فی بنائی تھی وہ دھرہ دھر ٹویٹ ہو گئی ان کا کیا ہیومر ہے اور کیا گھٹیا پننا ہے ان کا کہ اب ایک وزیر آزام کے طور پر جو شخص گیا وہ وہاں جا کے اپنی سیل فیاں لے گا برحل عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے جو سب سے بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ ون ٹوینٹی ٹو بی ٹو لگا دی گئی ہے نوہ مہی کے واقعات میں جو خاص طور پر عمران خان صاحب کا کیس تھا اس میں بھی لگا دی گئی ہے اور اگر یہ فیصلہ عمران خان کے خلاف آگیا تو عمران خان صاحب کا بچنا اور زندہ اس ملک سے نکل کر جانا قریب قریب ناممکن ہو جائے گا یہ بغاوت کی بغاوت کی دفعہ اور یہ اس میں سزا بہت زیادہ سخت ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی رہے ہیں ذرا کہ جو پچھلے دو دن سے پی ٹی آئی کے جو ٹکٹ ہولڈر تھے آباد فروض صاحب ان کے بیٹے کی وفات ہوئی تھی اس اس پی ہی بچے کو ایک مرض لاحق تھا اور ان کے فلائٹس بیسیکلی تھا جو میزلز وائرس کے ایک بہت بہت ریئر کامپلیکیشن ہے اس پہ پی ٹی آئی کے میڈیا سیل نے جو دھجیاں اڑائیں اور آسی منیر صاحب کی اور آہ باقی لوگوں کی تصاویر ساتھ اس بچے کی تصاویر کے لگا کے جو میڈیا کیمپیئن کی گئی اور مہر بخاری صاحب نے تو پرا پروگرام ہی کھڑکا دیا نا باقی لوگ اس ملک میں مرتے روتے ان کو نظر نہیں آتے پشتون بچے بلوچ بچے سندھ کے بچے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو مہر بخاری کے شو میں نظر نہیں آئے گا برحل پی ٹی آئی نے یہ جو میڈیا کیمپیئن لانچ کی تھی اس کی قیمت اب اس پر چکانی پڑے گی ان کے جتنے بھی اہم اہم رہنما اور لیڈر تھے ان سب کے مقدمات پر یہ اب دفعہ لگا تھی گئی اور اس کا شکریہ آپ کو یقینا پی ٹی آئی کے میڈیا سیل کا ادا کرنا چاہیے عمران خان صاحب کو کیونکہ ان کی ہی دن رات کی کوششوں سے عمران خان صاحب پھندے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب ان معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ نواز شریف صاحب نے جو بیان دیا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے حالانکہ پچیس مہیں کو اسمبلیاں توڑ کر جنرل فیض کو آرمی چیف بنانے اور الیکشن کروانے کی ڈیل ہو چکی تھی نون لی کی نواز شریف کی نیام محمد شہباز شریف صاحب اور اب نواز شریف صاحب کو لگتا ہے کہ ہم پاور میں آنے لگے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم فیض کا اور باجوہ کا استحصاب کریں تو میسیج فوج نے پہنچا دی ہے اور شہباز شریف کو یہ میسیج ہوتے کروانا کیا گیا ہے لندن کہ میسیج is loud and clear پاکستان میں آرمی کبھی بھی اپنے کسی بھی شخص کا اس طرح کا احتساب سیویلین عدالتوں میں نہیں ہونے دی کال انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ